شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ گرم پانی کے ساتھ خجور کھانے کے چند حیرت انگیز فوائد خجور ایک قسم کا پھل ہے خجور زیادہ تر خلیج فارس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ اس قدر حیرت انگیز فوائد سے بھرپور ہوتی ہے کہ اسے سنت نبی کا عزاز بھی حاصل ہے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ خجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غزائی جزا وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ جسم میں خون کی کمی پانی کی کمی کو دور کرتی ہے جبکہ کئی بیماریوں کا علاج بھی اس کے استعمال میں چھپا ہے خجور کی حیرت انگیز فوائد کمزور جسم کو طاقتور بنائیں جن لوگوں کا وزن کم ہو یا خون کی کمی ہو انہیں پابندی کے ساتھ خجور اور شہد کا استعمال کرنا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر خجور کھانی چاہیے امراض قلب میں مفید خجور امراض قلب میں بھی فائدہ مند ہے اس میں موجود نمکیات دل کی دھڑکن کو منظم کرتے ہیں اور اس میں موجود غزائی اجزاء خون بننے میں مدد دیتے ہیں خجور فائبر میگنیشیم کیلشیم کے حصول کا ایک وہترین ذریعہ ہے اور ان میں پوٹاشیم کی بھی مفید مقدار موجود ہوتی ہے کولیسٹرول گھٹائے خجور فیٹ سوڈیم اور کولیسٹرول فری ہوتی ہے خون میں کولیسٹرول کی سطح گھٹاتی ہے اور انجانہ کے مریضوں کے لیے بھی بے حد مفید ثابت ہے خصوصاً مدینہ منورہ کی اجوا خجوریں اور کولیسٹرول لیول گھٹانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے کے لیے بیتالیس اجوا خجوروں کی گھٹلیاں پیس کر ان کا باریک صفوف بنا کر محفوظ کر لیں اور روزانہ نیہارمو اس کا استعمال کریں کولیسٹرول لیول کم ہو جائے گا کولیسٹرول گھٹائے خجور فیٹ سوڈیم اور کولیسٹرول فری ہوتی ہے یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح گھٹاتی ہے اور انجانہ کے مریضوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے گرم پانی کے ساتھ خجور کھانے کے فوائل اگر نیم گرم پانی کے ساتھ تین خجور کھائی جائیں تو یہ گسم میں اضافی چربی کو گھٹاتی ہیں اس کے علاوہ سینے کی جکرن کھانسی بلغم دور کرنے کے لیے بھی یہ بے حد فائدہ مند ہے خجور کی تأثیر گرم ہوتی ہے اور یہ پھیپڑوں کو بھی طاقتور بخشتی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ خجور استعمال کرنے سے وزن گھٹنا اور نظام حازمہ درست ہوتا ہے جبکہ یہ خون کو بھی صاف کرتی ہے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے پچاس سال کی آنٹی لگے اب تیس سال کی باجی لیکن کیسے پھل از وقت چہرے کی جریوں کے خاتمے میں معاون گریلو ٹوٹکے جریوں کی کمی کے لیے پچیس سو میں ملنے والے سرم درجزیل طریقے سے گھر میں خود تیار کریں اس نسخے کو بتانے کے لیے درجزیل اجزاء برکار ہے ابلے ہوئے چاولوں کا پانی دو کھانے کے چمچ خشخاص کا دودھ ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاوڈر چٹکی بر تازہ دودھ ایک کھانے کا چمچ تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر اپلائی کریں انشاءاللہ پانچ سے دس منٹوں میں ناقابل یقین نتائج حاصل کریں گے رات کے وقت اپلائی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہیں باہر جانا ہو تو چہرے پر لگا کر میک اپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جلڈ ٹائٹ ہوگی اور جریوں کم ہوں گی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینہ کو اس طرح استعمال کریں قدرت نے سبزی اور پھلوں میں ایسی افادیت رکھی ہے کہ ہم چھوٹی بڑی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں مگر اب ہم لوگ جلد باز ہو گئے ہیں کچھ زمانے کے تقاضے اور وقت کی کمی ہے لہٰذا ہم قدرت کے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا مشکل سمجھتے ہیں جبکہ ذرا سی توجہ اور مستقل مزاجی سے ہم بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آپ پودینہ کو ہی لے لیجئے نہائیت ہی سستی اور بہ آسانی ملنی والی یہ جڑی بوٹی سبزی ہمارے لیے بے کس قدر افادیت ہوئے آئیے دیکھتے ہیں عام طور پر پودینہ کو گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مزے دار چٹنی جہاں ذائقہ ٹیسٹ اور خوشبو رکھتی ہے وہاں اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں پودینہ کی خوشبو غدود کو متحرک کرتی ہے جس سے بوہ لگتی ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہو جاتا ہے پودینہ عمل تنفس سے بھی متعلق بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے پودینہ تمام جندی امراض میں بہت ہی مفید ہے جیسے خارش کیل محاصر گرمی دانے وغیرہ پودینہ کی بڑی خوبی الارڈی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کی الارڈی جسم سے پرخارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت ہی فائدہ مند ہے پودینہ کے پتوں کی چائیں بنا کر کہوہ کی طرح پیا جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینہ کے پتے ڈال کر گبلے ہوئے چاول اور صبح شام پیا جائے تو بہت ہی جلد فائدہ ہوگا پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا ہے اور کھانے کی رہنیت بڑھاتا ہے سردرد گیس بدحضنی میں انتہائی فائدہ مند ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لحسن کی چٹنی نہائیت ہی مفید ثابت ہوتی ہے خواتین ایام شروع ہونے سے تین چار دن پہلے پودینہ کا جشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں پودینہ میں وٹامانز مادنی اجزاء وافل مقدار میں پائے جاتے ہیں لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خوشکی اس کا استعمال بہرحال لزت کام بہنک اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے پودینہ کو بطور وضائی بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراد جو گردے اور مسانے کی پتھری سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے پودینہ اپنے خوشگوار ذائقہ اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کی معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودینہ میں کلورو فل اور جراسین ہوتے ہیں اگر کسی کو پائر یا مسوروں کی خرابی ہو اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو یا پھر گلہ بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینے کے پتھ جمائیں اور تازہ پودینے کے جشاندہ میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے پودینہ ہائزہ کی تکلیف سے بھی بچاتا ہے اور پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پوانی ڈالا جاتا ہے جس سے کیرے مر جاتے ہیں دمہ کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت ہی اچھا ہے بلغم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے پودینے کا جو شاندہ بچھو یا بڑھ کے کارٹنے پر دینے سے پیس کے زخم والی جگہ پر لگایا جائے یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے پودینے کا کہوہ بھی پیا جاتا ہے حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیاں مہڑیوں کو طاقت دیتا ہے یہ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے تاہم اس سے بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیمو اور شید کے ساتھ اسی طرح مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے خانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس استعمال کرنے سے آرام ملتا ہے ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتییں چبانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے گرمیوں میں جی مطلائے اور الٹی آنے کی صورت میں ایک چمچہ خوشک پودینے کا پاورڈر میں علاچی کا پاورڈر ایک گلاس پانی میں اُبال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلہ کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے پودینے کا استعمال دن بر کی تھکن کو ختم کرتا ہے بدحضمی اور گیس کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے پودینہ میں بہت خی خاصیت بھی یہ ہے کہ خون کی مزرد مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے اسی لیے یرکان جیسے موزی مرض سے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے پودینہ میں ویٹامن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فائل کرتا ہے اس کے علاوہ پودینے کو بلغمی خانسی نزلہ زکام بھی اور کہوے کی طرح پیا جائے تو جلد جلد آرام محسوس ہوگا اس کے علاوہ میدے کے امراض کے لیے بھی یہ علاج استمکسیر ہے پودینہ کو اچھی طرح دھو لیا جائے پھر چھاؤں میں سکھا لیں جب سوک جائیں تو ہاتھ سے مسل کر پاورڈر کی شکل بند جائے گا اور ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس بدحضمی جلن اور میدے کے زخم بھی پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے راستے میں سفر کے دوران کہہ مطلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال